الخدمت فانڈیشن اور اپنا پکوان سینٹر کے اشتراک سے ٹاؤنشپ میں غریب اور متوسط طبقے کے لیے افطاری اور کھانے کا احتمام کیا گیا سینئر نائب سادر الخدمت فانڈیشن پاکستان احسان اللہ وقاس کہتے ہیں کہ الخدمت ملک بھر میں عوام کی منظم طریقے سے خدمت کر رہی ہے ہمارے رمائندے شیخ عمر دراز اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ وہاں کے معاملات ہیں جی بتائیے گا عمر دراز جی بالکل الخدمت فانڈیشن اور اپنا پکوان سینٹر کے اشتراک سے جو ہے ٹاؤنشپ میں افطاری کا جو سامان ہے افطاری کے لیے جو غریب اور متوسط طبقہ ان کے لیے یہاں پہ الخدمت کے زیر اس تمام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے فریو کاؤسٹ ہے لوگ آتے ہیں یہاں پہ ایک منظم طریقے سے جو ہے وہ سامان جو افطاری کا وہ دیا جا رہا ہے میرے ساتھ اس وقت الخدمت فانڈیشن کے سینئر نائب صدر احسان اللہ وقاصہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان سے جانتے ہیں جی سر بتائیے گا الخدمت کی جانب سے ماشاءاللہ تمام جو ایکٹیوٹیز کی جا رہی ہیں آج جو ہے وہ ٹیک اپ ایک اب یہ تمام کیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے یہ خدمت اب تک کرونا وائرس کی مد میں تقریباً ایک عرد روپے سے زیادہ کئی جو ہے خدمات جو ہیں وہ لوگ وہ تک رام کی ہیں ہم نے یہ دس حسبتال تیار کی ہیں جس میں اس کا آئیسولیکشن سینٹرز بھی ہیں اور ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ساری فیسلیٹیز کے ساتھ موجود ہیں وہ گورمنٹ انہوں نے حسبتال سے فیدہ اٹھا رہی ہے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں پہلی لیب لاہور میں قائم کی ہے کہ جس میں دس ہزار روپے تقریباً کرونا ٹیسٹ یہ پرائیویٹ لیبز لے رہی تھی ہم صرف تین ہزار روپے میں کر رہے ہیں اسی طرح کی ایک لیب فیصل آباد میں بن رہی ہے اسی طرح کی ایک لیب جو ہے وہ کھراچی میں بن رہی ہے تقریباً ڈھائی کروڑ پیہ ایک لیب پر خرچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں راشن تقسیم کر رہے ہیں کہیں پکا پکایا کھانا دے رہے ہیں ہم نے اس کی ابتدا کی تھی اس چیز سے کہ یہ جو دیاری دار بیکار ہوئے تھے ان کو کھانا دینا شروع کیا تھا اس کے بعد پھر راشن ان کی فرامی پھر ہمارا راشن کا طریقہ کا یہ نہیں ہے کہ ٹرکوں پہ لاد کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بانٹنا شروع کر دیں بلکہ ہماری سروے ٹیمیں ہیں ہمارے یہ مخلصات ہی ہے کارکنیں ہیں ایک ایک گھر پہ جاتے ہیں سروے کرتے ہیں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر بے ہم جا کے ان کو راشن دے کہاتے ہیں اور اسی بڑی مہمکہ ہے یہ بھی ایک حصہ ہے کہ جو محترم حسیم علیہ وسلم قریشی صاحب کی قیادت میں اس علاقے کے غریب گھروں میں ہم پکا پکایا پوری فیملی کے لیے ایک بھرپور کھانا جو ہے یہ وہ فرام کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ جو پکا پکایا کھانا اس کے ساتھ خوشک راشن بھی ہے اور اب یہ ٹیک اوے کا سلسل جبکہ پچھلے دنوں ٹانچپ میں یہ بھی ہوا تھا کہ دس روپے کا سالہ نور پانچ روپے کی روٹی کا بھی آپ نے دستنخوان بنوائے تھا رمضانوں میں بارک میں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی مصبیت ہو سکے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ محیر خضرات کا یہ جو اطماع ہے الخدمت فاؤنڈیشن پر یہ اس کا اثر ہے کہ آپ الخدمت جو ہے اس کا جو داریہ کار ہے وہ وسیع ہوتا جا ہے یہ یقینی طور پر ملک کے لوگوں نے بہت شکریہ مرتراز